بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بین بھئی کیا حال ہے آپ کا امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو اپنی حفاظت میں رکھیں جی جناب آج ہم بنا رہے ہیں شلجم جو ہم روٹی کے ساتھ کھائیں گے پہلے آپ کو ہم نے بتایا تھا بنا کے شلجم مٹر جو چاولوں کے ساتھ راسمسہ بنایا ہے تو آج ہم روٹی کے ساتھ کھانے والے پراتی کے ساتھ کھانے والے سلجم بنائیں گے جس میں میں نے ایک چھوٹا درمیانہ پیاز کھٹے دو در ٹرماتر کھٹ لیا ہے اس میں میں نے ادرک لسا نہیں ڈالا تھوڑا سا ادرک لسا نہیں ڈالوں گی لسا نہیں ڈالوں گی اور اس کے ساتھ ہم نے اپنی مرضی کے مطابق اس میں میں نے ڈال دیا ہے دنیا مرچن سالچ اب میں اس کو تو اب اس میں میں نے یہ ڈال دیا ہے پانی اس کو اب میں اپر چڑھا دیتی ہوں یہ سب ہسالے پانی ٹماتر سب اس میں کل جانا ہے اس کے ساتھ ہی میں گھی بھی ڈال دوں گی اتنا گھی آپ نے ڈالنا ہے جو جب یہ پورنے پہ آئیں گی پھر آپ کو یہ گھی کم نہ لگے اتنا اپنے کیس میں ڈال لینا ہے اب اس کو ڈھک دیں گے یہ پھر آئے گا ساتھ میں ہم یہ مطر میں ڈالوں گی اس کو ابھی نہیں ڈالنا ہے اس کا ٹائم جب آئے گا میں آپ کو بتاؤں گی دنیا کاٹ لیں گے مرچے کاٹ لیں گے جو ہم نے دم کے ساتھ ڈال دیں گے اور تھوڑا سی مرچے میں ڈال لوں گی اس میں اور تھوڑا سا دنیا ابھی بھی ڈال لوں گی جو مسال ایک ساتھ بھونے گا یہ در آؤ اوپر لے گا یہ در آؤ اونے راپاش یہ در آؤ اپنے بچا یہ در آؤ اوپر لیں گا دنیا واضا اس کو تھوڑا سا بھولی کٹ کے ابھی اس کو ساتھ ہی ڈال دوں گی یہ گل جائے گا ساتھ میں اور دوسرا اس کا ذائقہ جو اچھا ہوتا ہے اب ہم ساری ڈنیا کاٹ کے پھینک دیتے ہیں تو اس کا ذائقہ بھی ساتھ ہی لوڑ جاتا ہے جاتا نہیں ہے اس لئے یہ تھوڑا سا دھنیا جو ہے دم کے لئے بچاؤں گی اس کے ساتھ ہی تو چار مرچے بھی کٹ کے جال گوں گے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دھنیا اور مرچے جو میں نے اس کے ساتھ ہی ڈال دے گی ایسے اس کو پکنے کے لئے چھوڑتے ہیں اور دم کے لئے تھوڑا سا دھنیا کٹ لیتے ہیں اور مرچے کٹ لیتے ہیں بینگن جو ہوتے ہیں یہ شلجم جو ہوتے ہیں بہت ہی سردیوں میں بہت ہی مزے دار اور لذیذ بنتے ہیں اور یہ فائدہ مند بھی ہوتے ہیں موسم کی سبزی بہت فائدہ مند ہے جیسے گاجر ہے گاجر بہت فائدہ مند ہے وہ خون بھی بناتی ہے نظر کے لئے بھی اچھی ہے شلجم کچھا کھانے سے بھی بہت اچھا ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی سبزیں سالد پنا کے کھائیں وہ بہت اچھا ہے بہت ہی بہت ہی جناب دیکھیں پندرہ میٹ میں چلجم جو ہیں وہ گل گئے ہیں اس کو میں پیس رہی ہوں بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی کھنے بہت ہی بہت ہی مجلد بہت ہی دیکھارے یہ جو ہونے ہیں جو ہم نے کاتے ہوئے تھا اس کو پیس دے لیں سب پیس اس کو دور اپ کرانا اس لئے میں نے مٹر نہیں ساتھ ڈالے تھے کیونکہ جو مٹر ہوتے ہیں یہ بہت نازک سی چیز ہیں یہ جلدی سے گل جاتے ہیں کیونکہ اب کل تو یہ اچھے آ رہے ہیں تازہ یہ جلدی سے گل جاتے ہیں میں نے اس کو دھوکے مٹر کو بھی رکھتا ہے اٹھا ہے کو اچھے سے پیس کے پھر بوچ میں ابھی مٹر ڈال دوں گی ان کو لیکھیں بھوکے جو ہم بھونکے اندر دھنیا مرچہ ڈالیں گے بہت ہی ٹیسٹ بہت ہی ٹیسٹ آئے گا اور شل جم کانے کا مزہ بھی بہت ہے روٹی کے ساتھ کوئی تو بندہ پتلی چپاتی بنا کے کھائے پھلکا ٹائپ اس کے ساتھ بھی بڑی اچھے لگتے ہیں لیکن ہمارے گھر میں کوئی پھلکا وہ پھلکا نہیں کھاتا دیسی سے بندے ہیں چوٹی بناتے ہیں ہمارے بڑے بھائی جو ہیں ان کو بڑی شوک کرتے ہیں وہ پھلکیں کھاتے ہیں ڈال دیتے ہیں تکیپا ہے جو نا شل جم جو ہے ڈال کے کسی گئے ہیں آپ اس کو اندر جالتے ہیں مٹر سانا مٹر پکڑا یہ جی مٹر ہے مٹر اور شل جم جو میرے بندے کو بڑا زیادہ پسند ہیں مطلب ریاض صاحب کو پسند ہے انہوں نے کچ ایس پی بنانے پر مٹر ضرورت آجائے ہیں جی جی آٹا لگیا آپ کے ہاتھ پر اچھا جی مارے بچے کے آپ نے لگیا آٹا یہ دیکھیں چلے ادھر بیٹھو ہاگ کے پاس بیٹھو خندے ہاتھ سکھو اس کی ٹوپی بناو اروج ٹوپی بناو اروج کو ہرشے کو یہ جو کوئی کوئی بیٹھ میں نظر آئیں گے وہ اسے کنچس ہی ہے کار لوگی اچھا ہرشے اس کی طپیت خناب ہے یہ دادی کے پاس زیادہ شوگل کرتی ہے روشے یہ کوئی آنڈی نہیں پلانی ہے ہاں کھانا نہیں کھانا چچو کھانے والے ہیں سارم چچو اس دوسع کریں گے انہیں کھانا کھانا سارم کبھی دوپیر میں کھانا نہ لے کے جائے تو پھر اس سے بڑا ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے لا جاتا ہے اور پھر وہ کہتا ہے کھانا دے کھانا دے اس کے آنے سے پہلے اس کو دم لگ جائے گا اس ساتھ یہ بل جائے دیکھا کوئی ڈکرا شکرا اس کا صحبت جو ہم نے پیس بنایا تھے کوئی بھی پیس نہیں ہے اس میں کم کمی نظر آئے گا وہ بھی ساتھ میں جب میں لوئی سے کروں گی تو یہ سب پیس ہی جائیں گے اور مٹر جو ہیں وہ بھی کھڑے کھڑے بیچ میں رہ جائیں گے ٹھیک ہو گیا اچھے چلیں تو اب میں نے ان کو دم لگا دیا جب اس میں سے جو تھوڑا سا پانی رکھا تھا مٹر جائیں گے تو اس کو بھونیں گے اس کے اندر سے گھی نکل آئے پھر اوپر دھنیا مرچے ڈال کے پھر مزے سے کھائیں گے اور بہت ہی اچھا بنے گا انشاءاللہ آپ کو بھی پرسند آئے گا ہاں ہاں ہم روٹی بناتے ہیں ہاں 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 بابا چلو بابا کریں ادھر کریں بابا بچوں چلے جی سنا بابا ہمارا شلجم مٹر تیار ہیں اس میں مٹر بلکل گل گئے ہیں دیکھیں یہ دم میں ہی مٹر گل گئے ہیں تازہ مٹر کے اور موسم کے مٹر گل جاتے ہیں میں بہنگوں کے ساتھ ہی ان کو ڈال دیتی نہیں شلجم کے ساتھ ہی شلجم کے ساتھ ہی دل دیتی تو پیرنوں نے زیادہ گل جانا تھا بیٹ میں ٹور پود جانا تھا شکر ہے لگا اس پر ہم ڈالیں گے ہری مرچ اور دھنیا کٹا ہویا ہری مرچ کو درہ دیتے ہیں اسی ان کو لگ جائے گے اسی خوش بو جو ہے اس میں فیل جائے گی اس میں نے اپنی نکل آیا روٹیاں بھی ہماری بن گئی ہیں بن رہی ہیں بن رہی ہیں اور سا رہی ہیں روٹیاں 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 تو آپ جی کھانا کھائیں گے پھر آپ سے ملیں گے دراصل ہمارا جو وقت ہے یہ اتنا ہی ہوتا ہے ٹائم ہی نہیں ہو رہا مسروفیات ہو رہی ہیں ٹائم ہی نہیں ہو رہا کہ بندہ کوئی درہا سا لوکیشن چینج کریں ادھر باہر جا کے کچھ کا آپ کو پھر آج را کے لئے ہیں میں وہاں پہ بلوگ بنائے لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا انشاءاللہ آپ کو مل ساتھ ساتھ رہی ہیں تو انشاءاللہ نکلیں گے باہر بھی تو ملتے ہیں بھی کھانے پہ اسلام علیکم میرے پہرے آ رہے ہو بھینات بھرامو کی حال چالے خوش رہو عباد رہو وسط رہو اور ہستے رہو سر آج کا مینی ہو گیا تیار اس تو بعد یہ سر شلجم مٹر بنایا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت زبردست شکراللہ حمدللہ مرمہ اکمرہ سب کچھ ٹھیک ہے بہت اچھے بنیئے یہاں دی اللہ حافظ بہت οکہ سب سے ٹھیک ہے شکراللہ möchte بہت اچھے بہت اچھے شکریہ maar بہت اچھے بہت اچھے بہت اچھے ٹھیک پچھیں بہت پچھے